رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں کونسی دعا پڑھنا چاہیے کونسا وظیفہ کرنا چاہیے کونسا عمل کرنا چاہیے جیسے ہی رمضان آنے والے ہوتے ہیں تو رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی اس طرح کے وظیفے اس طرح کے عمل سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آسمان کی طرف یہ پڑھ کر پھوک مار دو اور یہ رات میں پڑھ لو تو کروڑپتی بن جاؤ گے لپتی بن جاؤ گے مراد پوری ہو جائیں گی منچاہ پیار حاصل ہو جائے گا وظیفوں کی ایک بارسی آ جاتی ہے اور ہم لوگ بھی اپنی پسند کا وظیفہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اپنی پسند کا عمل دیکھتے ہیں کسی کو اگر من پسند جگہ شادی کرنی ہے تو وہ دیکھتا ہے پسند کی شادی کا وظیفہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کر لو پسند کی جگہ پر شادی ہو جائے گی تو ہر بندہ اپنی پسند کا وظیفہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر کیا کرتے تھے ایک مسلمان کیلئے ضروری یہ ہے کہ نبی کی سنت پر اس کا عمل ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیسٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنتوں پر عمل کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری اور میرے صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحبہ اکرام کے درمیان کچھ لکیریں کیچیں ایک لکیر تو بالکل سیدھی کیچیں اور باقی کچھ ٹیڑی میڑی لکیریں بنائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر بنی ہوئی ہے نا یہ میرا راستہ ہے اسی راستے پر چلنا ہے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا یہ ضروری ہے لوگ کیا بتا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے سمجھ رہے ہیں سنت پر عمل کرنا ایک مسلمان ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اور ایک مسلمان ہے جو ہزار وظیفوں پر عمل کرتا ہے یاد رکھئے گا ایک سنت پر عمل کرنے والا مسلمان یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے بہت بڑا ہوا ہے جو دن رات وظیفوں میں لگا ہوا ہے وظیفے سنت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو اسی لئے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آج امت اور مسلمان فرض نمازیں چھوڑتے ہیں سنتوں پر عمل نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وظیفے کرنے سے مرادے پوری ہو جائیں گے مرادے پوری ہوتی ہیں فجر کی نماز پڑھنے سے مرادے پوری ہوتی ہیں تحجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے سے حرام سے بچنے سے جھوٹ سے بچنے سے گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ جو مانگو گے وہ دیتا ہے اب علیہ السلام کے ارشاد ہے نا کہ ایک بندہ ہے جس کا کھانا بھی حرام ہے جس کی کمائی بھی حرام ہے جس کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے پھر وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام جا رہا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کی زبان سے جھوٹ نکل رہا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی مرادیں پوری نہیں ہوتی جو فرض نمازوں کو چھوڑ رہا ہو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر وہ کتنے ہی وظیفے کر لے ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوتا اسی لیے ایک شخص جو سنت پر عمل کر رہا ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ ہزارہ درجے بہتر ہے اس شخص سے جو دن رات وظیفوں میں لگا ہوا ہے اسی لیے میری گزارش یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آخرت کی ہم اور آپ تیاری کریں سنت پر عمل کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ جو چیز وظیفوں سے مل رہی ہے وہ سنت سے نہیں ملے گی یہ غلط فیمی ہے ہماری ہمارے آقا کا طریقہ تو وہ ہے کہ دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے آخرت بھی بنتی ہے دنیا بھی بنتی ہے اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ کر لو وہ کر لو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارے آقا نے کیا کیا وہی آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے آقا محمد مصطفی احمد مشتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے دعا اسکرین پر آپ دیکھئے رمضان کا چاند دیکھنا یہ سنت ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا چاند آج ہو سکتا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں چھت پر جا کے دیکھیں بڑے کوئی زمین پر جا کر دیکھیں کوئی کھلے ہو میدان میں جا کر دیکھیں جیسے پوسیبل ہو آپ کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں چاند دیکھ جائے تو یہ دعا پڑھیں چاند نہ بھی دیکھے لیکن خبر ملی کہ چاند ہو گیا تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھنا سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے مسلمان کو حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے حوز کوسر پر پانی پلائیں گے اور یہ پانی ایسا ہوگا پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی وہ دعا کونسی ہے جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے حضور تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس دعا کے ترجمہ ہے اے اللہ تو اس چاند کو امن ایمان سلامتی اسلام کے ساتھ ہم پر تلو فرما اور اے چاند ہمارا اور تیرہ رب اللہ ہے یہ اس دعا کا ترجمہ ہے اس دعا کو حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے رمضان کا چاند دیکھتے وقت صحابہ اکرام بھی اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھنا رمضان کا چاند دیکھتے وقت سنت ہے ہم نے شاید ہی کبھی اس دعا کو پڑھا ہو رمضان کا چاند دیکھتے وقت اللہ کرے میرا یہ گمان غلط ہو آپ مجھے کمنڈ کر کے بتائیے گا لیکن آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وظیفوں میں الجھی ہوئی ہے اس کو بس وظیفے چاہیے رشتہ نہیں ہو رہے وظیفے چاہیے کام نہیں چل رہا وظیفے چاہیے میرے عزیز بھائیوں تہجد کی فضیلت ہمارے سامنے ہے کہ تہجد کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت تو آسمان دنیا پر آ کر اعلان لگواتا ہے سمجھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے شاہد ہے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں اور جھوٹ ہم بولتے ہیں حرام سے ہم لوگ بچتے نہیں ہیں ہماری آنکھیں آج گناہوں سے محفوظ نہیں ہمارے کان آج گناہوں سے محفوظ نہیں ہماری زبان گناہوں سے محفوظ نہیں صبح سے شام تک ہم نیٹ پر نہ جانے کتنی گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں دماغ ہمارا محفوظ نہیں پورے سال قرآن ہماری طاقوں میں سجا رہتا ہے کبھی ہم قرآن اٹھا کر پڑھتے نہیں ارے پڑھنا ہے تو چھوڑی ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن پر کتنی گرد جم گئی ہوگی اس گرد کو ہی ہم صاف کر دیں ہمارے گھر پر جو ٹی وی ہے اس کی ہم صفائی ہفتے میں دو تین بار کرتے ہوں گے اس کی لوکیشن بھی اچھی رکھتے ہیں لیکن قرآن مجید تو ہم شاید پورے سال میں ایک آدھ مرتبہ کھول کر دیکھتے ہوں پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارا کام نہیں چل رہا کیوں اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا میرے عزیز بھائیوں دعائیں قبول ہونے والا ہم کام کونسا کر رہے ہیں اسی لئے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچئے سنت پر عمل کیجئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہم حضور علیہ السلام سے کہہ سکیں گے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ سنتوں پر عمل کر لیا تھا حضور علیہ السلام خوچ ہو جائیں گے کہ میرے امتی نے میری سنتوں پر عمل کیا تھا لیکن ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہوگا کیا کیا وظیفہ مرمل کیا نمازیں نہیں پڑی نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا کھانا تو بفر سسٹم کی پر کھایا کھڑے ہو کر کھایا بفیلو بن کر کھایا ہم نے تو کھانا بھی سنت کے خلاف کھایا پانی بھی ہم نے کھڑا ہو کر پیا سنت کے خلاف نمازیں ہم نے پڑی نہیں روزہ نہ جھوٹ نہ جانے کتنی بار بولا تو کیا کیا وظیفے کی ہیں کیسے بخشش ہو جائے گی اسی لئے میری گزارش ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے فساد کا زمانہ ہے جتنا ہو سکے دین پر عمل کیجئے گا اللہ کرے میری یہ بات سب سے پہلے مجھے سمجھ میں آ جائے اور اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے اور آپ لوگوں کے بھی عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ